تو یہ دیکھیں آج کی ریسپی میں میں بناوں گی چینی چاور تو یہ دیکھیں کتنی اچھی لک ہے امید ہے کہ میں جس طریقے سے بناوں گی آپ کو پسند آئے گی تو چلے ہم ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں چینی چاور کی اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بلکہ ٹھیک تھاک ہوں تو آج کی ریسپی میں ہم بنائیں گے چینی چاور تو چینی چاور بنانے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں چاور جو ہیں آبائل کر لیا ہے تو میں نے ڈیڑھ کپ لیا تھا ان کو آبائل کر لیا تھا ساتھ میں تین پاز میں نے لیا چکن بونلس چکن لیا ہے ساتھ میں میں نے لیا فروزن ویژیٹیبل ہے گاجر ہے مٹا رہا اور سویٹ رہا اور ساتھ میں پھلیں ہیں اس کے اندر تو یہ میں نے یہ آپشن ہے آپ جو پسند کرتے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں ساتھ میں میں نے لیا سبز پیاز لیا ہے اور ایک کیوب میں نے لسند رکھ کا لیا ہے ساتھ میں میں نے بھارکے تیبل سپون کہ ہوں فائدہ چکن پودڑر اور ساتھ میں چینیز نمک گیا ایک چم caucus سرکہ catch تین چمچ میں نے۔ سویہ ساس کوئی ہے ایک چمچ میں نےے لیا کالی مرچ بھارک submitted اور ساتھ میں ساتھ میں میں نے لیا شملہ جمعہ Mongol تو وہ میں نے تین کلر کی لیا ہے ایک believer ہے ایک green ہے اور ایک rash ہے جو آپ کو پسند ہو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو چلیں چکن کو بنانا شروع کرتے ہیں پہلے کیونکہ چاول تو ہمارے پک گئے ہوئے ہیں تو وہ میں نے کہا کہ زیادہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے چاول پہلے وہ بائل کر لیا تھے کہ چلیں اب پہلے چکن کو ریڈی کرتے ہیں کیونکہ نمک میں نے اس لیے نہیں ابھی بتایا کیونکہ اس کے اندر بھی نمک ہے اور اس کے اندر بھی نمک اور چاولوں کے اندر بھی میں نے نمک ایڈ کیا ہوا ہے تو اس لیے پھر جتنی ہمیں ضرورت ہوگی ہم ساتھ نمک ایڈ کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے کڑھائی رکھ لی گیا ہے اس کے نیچے میں نے خلیمان کر لیا ہے تو پہلے آئل ڈالیں گے تو بس آئل تھوڑا سا گرم ہو لے تو آئل گرم ہو گیا اب ہم پیاس ڈالیں گے ایک چھوٹا سا میں نے پیاس لیا ہے اس کو بری چاپ کر لیا تو بس اس کو لائٹ سا گولڈن کریں گے تو یہ دیکھیں کلر اس کا چینج ہونا شروع گیا اب ہم اس کے اندر لسہ نہ درک کی کیو پیاد کریں گے اور ساتھ ہم اس کے چکن ایڈ کر دیں گے یہ دیکھتے چکن کا کلر کتنا اچھے سے چینج ہے میں نے اس کو پانچ منٹ تک اچھے سے تیز فلیم پر میں نے اس کو بھون ہے اس کے اندر تب ہم اس کے اندر ویڈیٹیبل ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو سیپریٹ بھی ان ویڈیٹیبل کو فرائی کر سکتے ہیں لیکن میں اسی کے ساتھ ہی کروں گے تو بس تیز آنچ پر ہم ہم ویڈیٹیبل پہلے فرائی کریں گے پھر لو فلیم پر ان کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے پھر بعد میں ہم مسالے ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں کہ اچھے سے بھون گے تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے تو بس اس کو کبر کر کے میں پانچ سے چھے منٹ تک پکاؤں گی تو پھر اس کے بعد ہم مسالے ایڈ کریں گے یہ چیک کرتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا پانی ہے تھا وہ بھی سکتے ہیں ویڈیٹیبل بھی ساری ڈال گئے ہیں اب ہم اس کے اندر سارے مسالے ایڈ کریں گے بسم اللہ چینی سوس چینیز نمک چکن پودھر پیاس بلیک پیپر اور تھوڑی سی یہ پیاس اور ہم غارنش بچا دیں گے بس اس کو اچھے سے مکس کریں گے دیکھا کتنے جٹ پڑ سے میں نے چینیز چاول ریڈ کر لیے بس اس کو اچھے سے مکس کر کے دو سے تین منٹ تک ہم پکائیں گے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر چاول ایڈ کریں گے تو بس دو سے تین منٹ ہو گئے بس اب ہم اس کے اندر چاول ایڈ کریں گے بسم اللہ چاول ایڈ کریں گے تھوڑا سا ہم پیاس ڈالیں گے جو میں نے بچایا تھا وہ ساتھ میں تھوڑا سا سبزدنیاں ایڈ کریں گے وہ تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کریں تو بس اس کو کور کر کے چار سے پانچ منٹ تک ہم پکائیں گے دو فلیم پہ تو چلے چار سے پانچ منٹ کے بعد ملتے ہیں تو لینجی تین سے چار منٹ ہو گئے بسم اللہ تو اب بعد ہم اس کو مکس کریں گے تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے میں نے مکس کر دئیے تو اگر آپ کو میری یہ والی ریسپی پسند آئے تو پریز لائک کرنا شیئر کرنا فیملی اور فرینڈ کے ساتھ اسی طرح دوہوں میں یاد رکھنا اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ